بھارت کے سروچ نیالے نے جو آج فیصلہ کیا مندر مسجد بیباد پر وہ کئی درشتیوں سے بہت مہت پرون ہے اور سب سے بڑی بات ہے اس فیصلے کی کہ اس کی ویاکیاں الگ الگ ڈھنگ کے لوگ بلکل الگ الگ انداز میں کر رہے ہیں لیکن ایک بڑا حصہ ہمارے سماس کا ہے جو مانتا ہے کہ ایک ایسا فارمولا اس فیصلے سے نکلتا ہے جو شاید مندر مسجد بیباد کو لے کر جو ورسوں ورس کی جو اشانتی تھی ٹکراؤ تھا جو نفرت کا محول پیدا کیا گیا تھا سیاسی تنجیموں دوارہ خاص کر جو سیاستدان ہیں ہندی ہارٹ لینڈ کے تو شاید اس میں کچھ کمی آئے ایسا بھی اندیشہ یا انداز کچھ لوگ لگا رہے ہیں تو سوال اس بات کا ہے کہ کیا یہ فیصلہ رائنیتک درشتری سے مہت پون ہے کانونی درشتری سے ہے یا نہیں سمویدھانک درشتری سے اس کا کیا مطلب ہے اس کے implication کیا ہیں اب یہ جو پرشن ہے ویسے تو نیائیویدوں کا ہے لیکن ایک عام آدمی کی طرح ایک جنرلسٹ کے طور پر جس نے مندر مسجد بیباد کو لمبے سمجھ تک سنا ہے دیکھا ہے لکھا ہے پڑھا ہے اتحاس اس کا جو ہے اس کی تاہمیں جانی کی کوشش کی ہے تو میں ایک عام آدمی کے پرسپیکٹیو سے ایک پترکار کے پرسپیکٹیو سے جو سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں دو تین باتیں بہت مہتپون ہیں پہلی بات تو اونریبل جو بینچ ہے اس نے ایکمت سے یہ فیصلہ کیا بہت سارے لوگ انداز کر رہے تھے خاص کر جوڈیسیری کو جاننے والے اور نیائیالے کو کور کرنے والے جنرلسٹ بھی میں نے دیکھا کئی میڈیا میں بھی مینسٹری میڈیا میں بھی اس طرح کی سٹوریز تھیں کہ شاید یہ فیصلہ بٹا ہوا ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا ایکمت سے فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی کچھ بہت مہتپون باتیں ہیں کہ جو الہاباد ہائی کورٹ نے اس کی جو لکھنو بینچ ہے اس نے دوہزار دس میں جو فیصلہ کیا تھا اس میں بہت سارے الجھاؤ اس کے بہت ساری جھٹلتائیں تھیں لیکن اس طرح کا الجھاؤ اس میں نہیں ہے اس طرح کی جھٹلتائیں اس میں نہیں ہیں جمین جو وہاں پر تھی جس کو لے کر یہ بھی بات تھا وہ دراصل پہلے تین بھاگوں میں بانٹی گئی تھی نرموہی اکھڑا کو کچھ ملی تھی کچھ سنی وقت بورڈ کو ملی تھی اور پھر رام جنبھومی نیاز کو ملی تھی لیکن اس بار پوری کی پوری جو جو عبادات پر جمین ہے وہ رام للا ویرازمان کے نام پر ملی ہے کہ بھارت سرکار ایک ٹرسٹ بنائے گی کندر سرکار ایک ٹرسٹ بنائے گی اور وہ رام جنبھومی جو نیاز ہے اس کے لوگوں کو یا اس طرح کے ایک ٹرسٹ جو اس کے ستھان پر لے گی جو بھی اس کا روپ ہو ان کی ہوگی تو ریوینیو ریکارڈز میں درسل یہ جمین مانائے جا رہا ہے کہ کسی کی نہیں تھی سرکاری ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ تو اس کو ماننی سپریم کورٹ نے اپنی رولنگ میں کہا ہے کہ انہوں نے آستھا یا دھرم کے پرسپیکٹیو سے یہ فیصلہ نہیں دیا ہے اس بھی بات کو دعویٰ انہوں نے کیا ہے ویدوان نیائے ادھیشوں نے کہ ہم نے صرف اور صرف جو ویدھانک آدھار ہیں جو قانونی آدھار ہیں جو تتھیاتمک آدھار ہیں صرف ان کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ اگر تتھیوں کے آدھار پر فیصلہ کیا ہے اگر قانونی آدھاروں پر صرف فیصلہ کیا ہے دھرم اور آستھا کا پرشن اس میں نہیں رکھا گیا ہے تو پھر جمین کا جو حق ہے وہ کیسے ایک پکش کو ملا ہے کیونکہ وہاں تو مسجد تھی اور وہ برسوں برس سے تھی بلکہ درشکوں سے نہیں کئی صدی مانا جاتا ہے کہ کئی صدی تک اس کا کاغذی ثبوت ہو یا نہ ہو لیکن ان کے پاس تھا تو آخر وجہ کیا ہے کہ یہ فیصلہ آیا تو بہت سارے جو وشلشک ہیں خاص کر قانون وید ہیں ان کا ایک پکش مان رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک پریکٹیکل ایک بیعہاری کے اپروچ ایڈاپٹ کی گئی ہے مسئلے کو نپٹانے کا اور جاہر ہے میں اپیزمنٹ شبد کا استعمال نہیں کروں گا ماننی نیائیالے کے اس فیصلے کے لیے تو مانا یہ جا رہا ہے کہ جو ہندی ہارٹ لینڈ میں جہاں اس کا سب سے ادھیک اثر تھا تو جو میجارٹی کمیونٹی ہے جس میں جس کو موبیلائز کر کے سیاسی تنجی میں اس کا زیادہ رائع نیتک استعمال کرتی تھی یا دھرم کے رائع نیتک منصوبوں کو بھڑکا کر جو سیاست کی گلی میں اپنی جگہ بناتی تھی دراصل ایک طرح سے کہیں نہ کہیں ان کے جو گریبانسیز یا ان کی جو اکشائیں یا ان کے جو ایسپیریشنز تھے ان کو کہیں نہ کہیں ضرور اس سے ایڈریس کرنے کا ایک بہانہ ملا ہے یا کوشش دکھتی ہے اس میں تو یہ جو کہنا ماننی نیائے ادھیشوں کا اپنی ورڈکٹ میں کہ وہ تتھیوں اور قانون کے حساب سے کیول انہوں نے کیا ہے یہ ہمیشہ نیائیک جگت میں کم سے کم بیبادوں کا بھی شاید بنا رہے گا کیونکہ انہوں نے جو دو بڑے مہتپن باتیں کہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 1949 میں جب مسجد کے اندر ہندو جو بھگوان لوگ ہیں ان کی کچھ مورتیاں رکھی گئی تھی رات کی اندھیرے میں 1949 میں جس کے بعد اور بھی باد یہ بھڑک اٹھا اسی کے بعد وہاں بھجن کرتن کا دور شروع ہوا ہمارے ماننی نیائے ادھیشوں نے ایکمت سے کہا ہے اس فیصلے کے تحت جو انہوں نے ان کا ایک بہت مہتپن observation ہے کہ وہ گیر کانونی کام تھا دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ 1992 میں جب بابری مسجد کو ڈیمولش کیا گیا تھا وہ ایک بہت گیر کانونی کام تھا تو جب یہ دونوں گیر کانونی کام تھے تو اس کے بعد ماننی نیائے ادھیشوں کا اس پوری زمین پر اس پوری سن رچنا پر اگر وہ کیول ایک پکش کا ادھکار بتاتے ہیں اس کے لیے انہوں نے archaeological survey of india کی کچھ ایک findings کو توجہ دی ہے حالانکہ انہوں نے سب کچھ نہیں مانا ہے archaeological survey of india کا لیکن کچھ ایک کو مہتیو دیا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ archaeological survey of india کی جن findings کو مہتپون کورٹ میں مانا گیا ہے جن کچھ پڑتالوں کو کھوجوں کو کوریفر کیا گیا ہے ان میں سے زیادہ تر دیش کے بڑے جو اتحاس کار ہیں انہوں نے چیلنج کیا انہوں نے کہا کہ یہ آدھار ہین ہیں تو archaeological survey of india کی جو findings تھیں اجدیہ کو لے کر وہ ہمیشہ ویبادوں میں رہیں اور ویبادوں میں پڑی findings کے آدھار پر اگر ماننی نیائی آدھشوں نے اپنی verdict کا ایک آدھار میں سبھی آدھاروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ وہ اتحاس کے آدھار پر چیزوں کو نہیں تیہ کیا جا سکتا ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ریفر کیا ہے جو ابھی تک جانکاری سماج کا اس سے خوش ہے اس سے بہت لگتا ہے اس کو اس کی بات مان لی گئی لیکن کانون کی نظر میں جو نیای جو ایک پرکریہ ہوتی ہے اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو اس کو explain کرنا اس کو پریبھاشت کرنا کوئی بہت آسان کام نہیں ہوگا کہ آخر جہاں ownership کو پر ایک لینڈ کے ٹکڑے پر اتنا سارا بھی بات تھا اور جہاں صدیوں سے بابری مسجد کھڑی تھی وہاں ایک مندر کو کھڑا کرنے کی پرمیشن دینا یا اس جمین پر ایک رام للا ویرازمان کا دکار بتانا یہ کہاں تک اس کو ویویک سنگت یا ایک نیائے سنگت بتانے میں مجھے لگتا ہے کہ کافی مشکلیں آئیں گی تو ایک تو یہ مجھے نظر آتا ہے لیکن اس کا ایک دوسرا بھی پہلو ہے اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر سیاسی اسطر پر دیکھا جائے تو اس سے جو رام جنب بھومی بابری مسجد ویوات کے وہ لوگ جنہوں نے اس کے آدھار پر پچھلے تین دسکوں سے راجنیت کی ہے اور جو بہت چھوٹے سنگتھن سے اور ستہ کے سب سے بڑے آج ستہ میں پہنچے ہیں اور بہت بڑی پارٹی کے روپ میں مرج کیے ہیں جن کے انشنگ سنگتھن جو ہیں وہ پورے نارت انڈیا میں خاص کر پشیم بھارت میں اور اتر بھارت میں اتنا بڑا جنہوں نے آکار گرہن کیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے لیے ایک مشکلہ جرور پیدا ہوگی کہ ایسا لگتا تھا کہ اس کو لگاتار برقرار رکھنا چاہتے تھے جس سے رائنیت روٹیاں سیکھ سکیں اب ان کے سامنے ایک بڑی مشکل آئے گی کہ ان کو سیاست کرنے کے لیے مندر جیسا بھی بات پھر نہیں ملے گا اگر ماننی سپریم کوٹ کے اس فیصلے کو جس کو میں بیوہاری فیصلہ مانتا ہوں اس کی بہت ساری پیچیدگیاں ہیں میں میں نے جیسا کہا کہ اور فیٹس کے آدھار پر دعویٰ کیا گیا ہے ماننی نیا دیس دوارہ جو جمین کا مسئلہ ہے اس کی باریکیوں میں جا کر فیصلہ کرنے کا دعویٰ جو کیا گیا ہے اسے سٹیبلس کرنا مجھے لگتا ہے کافی کٹھن ہے کافی مشکل ہے اور سوال اٹھیں گے اگر نیای پڑتار اس کی کی جائے تو لیکن ان لوگوں کے لئے مشکل پیدا کر دی ہے اس فیصلے نے جو دھرم کے رانیتک منصوبوں کے آدھار پر سیاست کر کے اور بڑی طاقت بنے ہوئے تھے اور جو لوگوں کے روزی روٹی کے سوال بیرزگاری کا سوال سواست کا سوال ان مسئلوں پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے ایک بات جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ماننی نیای دیشو نے 1992 کے بارے میں 1949 کے بارے میں بہت کلیر کٹ پوزیشن لی ہے اپنا امزرویشن دیا ہے اگر وہ ایک تیسرا امزرویشن بھی اسی سنگٹھن اوپاسنا اس تھلوں کو لے کر مندر مسجدوں کو لے کر گر جا گر کو لے کر اس طرح کا کوئی بیباد نہیں پیدا کرے کیونکہ اسے دیش میں وشاکت ماحول بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کوٹ کے اس امزرویشن کا بہت فرق پڑتا بہت مہت 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 کا یوگدان ہوتا لیکن یہ تیسرا امزرویشن نہیں آیا ہے اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اجدیہ کے بعد وہ اور بھی سوال اٹھا سکتے ہیں حالانکہ اس سمیے وہ چپ ہیں کیونکہ سائے ٹیکٹیکل چپی ہو تو یہ ایک مجھے لگتا ہے کہ اس کا جرور ایک کمی کھلے گی تو کل ملا کر اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو یہ فیصلہ الگ الگ دھنگ سے اس کی ویاکیا کی جائے گی اور اس کے علوچک بھی ہوں گے اور جاہیر ہے ہم ماننی نیادیشن کی منشاہ پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے لیکن ان کے فیصلے پر جو پبلک سکرٹنی ہے وہ جاری رہے گی اور بھارتی سماج میں اگر اس فیصلے کا پوزیٹیو ایمپیکٹ نکلتا ہے تو اسے ایک مہان فیصلہ گنایا جائے گا لیکن بات کے دنوں میں اگر اپاسنا استھلوں کو مندر مسجد کے نام پر راجنیت کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے پر گمبھیر سوال ضرور اٹھیں گے یہی انت میں میں کہنا چاہتا ہوں نمشکار آداب ستھری اکال